موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عظم اجلاس میں حساس اداروں کے سربراہان نے قومی سلامتی پر بریفنگ دی ہائی پروفائل آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام اور شمبے کے رفتار آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گلزار امام اور شمبے کے اوانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں گلزار امام کے گرفتاری بی این اے اور دیگر اسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے وزیر خزانہ اسحاب ڈار نے دورہ امریکہ منصوخ کر دیا وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ ملکی سیاسی صورتحال کی وجہ سے منصوخ کیا گیا وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی بیمار ہتنی کے علاج میں لاپرباہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو اہدے سے فارغ خالد حاشمی پر جانوروں کی دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام ہے بیمار ہتنی نور جہاں کے لیے مٹی کراچی کے چڑیا گھر پہنچا دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈای کی دوسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن شاٹ شاٹ کا مونڈ ہو یا شیٹ برگر پرائز وہ فلو فلودہ ہو یا روچھور ما رائے آو پھر سے بابو پان مزے اڑاو سبحو شاہر موسیقی چوکوئیٹ, سٹوبری, مینگو ہو یا ساتو میٹھا پٹی آلا او پتی ہو یارا جیسا پان یہاں تا نرالا او یاد رکھو مزید نام بابو پاند شاوارمہ وزیر عظم کے زیر سادانت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا کمیٹی نے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عظم ظاہر کیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر عظم کی زیر سادانت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا کمیٹی نے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عظم ظاہر کیا اور کہا کہ ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم شہوان شریف کی سربراہی میں وزیر آزم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اکتالیس ماں اجلاس دو گھنٹے تک جاری رہا جس میں چیرمنٹ جوائنٹ چیپس آفیس ٹاف کمیٹی سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان اطلاع دفاع خزانہ خارجہ اور وزارت داخلہ کے وزارہ شریک ہوئے اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایم او سمیت دیگر عسکری اور سیویلین حکام بھی شریک ہوئے جبکہ اجلاس میں کمیٹی ممران اور چاروں صوبوں کے وزارہ آلہ بھی خصوصی طور پر شریک تھے اجلاس میں وزیر داخلہ وزیر خارجہ وزیر خزانہ وزیر دفاع اور وزیر اطلاع تنشریہ نے بھی شرکت کی اجلاس میں امن و امان کی صورتحال داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں حساس اداروں کے سربراہن نے قومی سلامتی پر بریفنگ دی شرکہ نے بلوچستان میں کل ادم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا رہنماؤں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی کمیٹی نے انصداد دہشتگردی آپریشنز جاری رکھنے پر اتفاق کیا اجلاس کے دوران شرکہ نے ملک کے مختلف حصوں میں شر پسندی کے خلاف جاری کاروانیوں پر اتمنان کا اظہار کیا دہشتگردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے خدمات پر خراج اکیتت پیش کیا ولوچستان میں کل ادم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر بھی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے انصداد دہشتگردی آپریشنز جاری رکھنے پر اتفاق کیا اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاگڈار نے ملکی معاشی صورتحال پر شرکہ کو بریفنگ دی جس میں آئی ایم ایف سے مذاکرات اور دوست ممالک کے وعدوں سے بھی آگاہ کیا ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے قومی معاملات پر کسی بھی دباؤں میں نہ آنے کا عظم ظاہر کیا دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں خالد مگول صدیقی، اسلام بھوتانی، خالد مکسی، خورم دستگی، وفاقی وزیر قانون، آزم نظیر، تارڑ اور دیگر رہنماؤں شریک ہوئے اجلاس میں موجودہ سیاسی عدالتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم نے پارلیمانی رہنماؤں کو آئندہ کی حکمت عملی پر اعتماد میں لیا اہم اجلاس میں خطے کی صورتحال پاک امریکہ تعلقات پر غور کیا گیا علاوہ ازی اجلاس میں ایران، اغانستان اور بھارت سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں ایران، سعودی عرب تعلقات کی بحالی میں چین کے کردار پر بھی بات چیت ہوئی اور ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ہائی پروفائل اور کامیاب آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام اور شمبے کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ہائی پروفائل اور کامیاب آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام اور شمبے کو گرفتار کر لیا آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گلزار امام اور شمبے کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھانبین کی جا رہی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق شمبے عسکریت پسند ہونے کے ساتھ کل ادم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی اور رہنما بھی رہا ہے جو بلوچ ریپبلیکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انزمام کے بعد وجود میں آئی تھی کل ادم تنظیم بلوچستان نیشنل آرمی پنچگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر حملوں سمیت پاکستان میں درجنوں پر تشدد دہشتگرد حملوں کی ذمہ دار ہے گلزار امام دوہزار اٹھارہ تک بلوچ ریپبلیکن آرمی میں برحمدہ بکٹی کے نائب کے طور پر بھی رہے گلزار امام بلوچ راجی آجوئی سانگر کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا اور اس کا آپریشنل سر براہ رہا جبکہ گلزار امام اور شمبے کے اغوانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ملک دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس کے روابط کی چھانبین کی جا رہی ہے گلزار امام شمبے کی گرفتاری بی این اے کے ساتھ ساتھ دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بھی ایک سنگین دھچکا ہے جو بلوچستان میں بڑی محنت گربانی کے بعد حاصل کیے گئے آمن کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عسکریت پسند کی گرفتاری سے دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی صلاحیت اور بمنام ہیروز کی عظیم اربانیوں کے ذریعے حاصل ہونے والی کامیابیاں اور عظم ظاہر ہوتا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلزار امام کی گرفتاری بی این اے اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے زرائے وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار اور وزیر اقتصادی امور آیہ صادق نے دورہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر خزانہ اسحاق دار اور وزیر اقتصادی امور آیہ صادق نے دورہ واشنگٹن منصوب کر دیا زرائے وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار اور وزیر اقتصادی امور آیہ صادق نے دورہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی زرائے کے مطابق دورہ منصوب کیے جانے کی وجہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے انہیں دس اپریل سے عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی زرائے کا کہنا ہے کہ اس دورے میں وزیر خزانہ اسحاق دار نے آئی ایم ایف حکام اور امریکی ٹریجوری ڈپارٹمنٹ کے عالی حکام سے سائیڈ لائن میٹنگ کرنی تھی علاوہ ازی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کے محایدے کی رحمے حائل رکاوتوں کے خاتمے کے لیے بھی سائیڈ لائن میٹنگ میں امور زیر غور آنا تھے وزیر خزانہ نے اپنے دورے امریکہ کے دوران متحدہ عرب امراض کے حکام سے بھی ملاقات نے کرنا تھی زرائے کے مطابق اب وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے خزانہ تارک باجوہ سیکریٹری خزانہ سمیت اقتصادی ٹیم کے دیگر ارکان آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے کراچی چڑیا گھر میں بیمار حتنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو کو عہدے سے پارک کر دیا گیا مزید تفصیلات سپورٹ میں کراچی چڑیا گھر میں بیمار حتنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو کو عہدے سے پارک کر دیا گیا کراچی کے چڑیا گھر میں حتنی نور جہاں کی بیماری کے معاملے میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو خالد حاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سینئر ڈائریکٹر کراچی چڑیا گھر خالد حاشمی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق خالد حاشمی پر جانوروں کی دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام ہے گورنر سین کامران ٹی سوری نے حتنی کے آپریشن کے وقت خالد حاشمی کی غل موجودگی پر بھی ناراضی کا اضحاد کیا تھا دوسری جانب خالد حاشمی کا کہنا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹر کو بتا دیا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے اس لیے حتنی کے آپریشن کے وقت نہ آسکا دوسری جانب بیمار حتنی نور جہاں کے لیے مٹی کراچی کے چڑیا گھر پہنچا دی گئی اس سے قبل نور جہاں کو جس جگہ رکھا گیا تھا وہاں مٹی نہیں تھی ادھر بین الاقوامی تنظیم پور پاس کی ٹیم سفاری پارک کا دورہ مکمل کر کے کراچی زو پہنچ گئی پور پاس کی ٹیم نے آج بھی کراچی چڑیا گھر میں بیمار حتنی نور جہاں کی صحت کا جائزہ لیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی